سودہ کے توشہ خاص سے خانوں کے خان دنیا کے عظیم ترین لیڈر شوکت خانم کی طرح سے مجھ میں بھی ایک ایپ لوگوں کا فوراً اتبار کر لینا ہر اُن جتنا یہ ایپ اس لیے نہیں ہے کہ وہ بہت لمبے عرصے تک صرف رول کرتے رہے ہیں ایک کامفٹیبل زون میں رہے ہیں تو مجھے لائف نے اتنے تھپیڑے ارلی ایج میں مار دیئے تھے کہ چومکھی لڑتے لڑتے میں اُن جتنا اتبار تو نہیں کر سکتی ایون خود پر نہیں کر سکتی دوسروں کی تو بہت دور کی بات ہے وہ ایک مصرہ ہے نا غضب کیا تیرے وعدے کا اتبار کیا تو ان دنوں ایک ایڈیمک ایئر کلوز ہو رہے ہیں انکریمنٹس لگنے کا سیزن ہے جس میں جو بچارے اصل ورکرز ہیں جن کے بیس پرپوسز کے انکریمنٹس لگتے ہیں ان کو تو کچھ نہیں ملتا ان کے حصے میں چند پینٹس ہی آتے ہیں اور نہ ہی ان کو جو ان سے ایکسٹرا کام کروائے جاتے ہیں بیکار لی جاتی ہے اس کا کوئی معافظہ ملتا ہے اگر گزشتہ برس انہیں یہ کہا گیا کہ جناب آپ سے وعد ہے کہ آپ کو ہمارے لفظوں پر یقین ہے اگلے برس ہم آپ کو کمپنسیٹ کریں گے اگلے برس کو آپ کو یہ جتائیں گے اوہو ہمارا تو بجٹ نہیں تھا اور جن اداروں میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس ایک سیٹ اپ میں پانچ سے آٹھ نئے بلوگ بن چکے ہیں اسی ادارے کی تین سے چار نئے کیمپس ان کی اناؤگریشن ہو چکی ہے اور ان لوگوں کی ذات میں دن دھگنی رات چھگنی ترقی ہو رہی ہے اور جو آپ کے امیٹیٹ باس ہیں ان کی لائف سٹائل اور زندگی میں بھی بہت بڑی چینجز آ رہی ہیں مگر آپ کو وہ کبھی لرننگ کے نام پر گولی کروائیں گے کبھی بڑی عزت دے کے آپ سے وہ کام کرواتے جائیں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں جتنا ایک سینئر ملازم یہ بات کیوں کر رہا ہے تو اس سے اس کو کوئی فائدہ ہوگا مجھے فائدہ نہیں ہوگا لیکن میرے ینگسٹرز کو میرے ان رفقائے کار کو ضرور فائدہ ہوگا جو کافی بے قرار اور بے چین ہے انہیں یہاں پر دو کام کرنے ہوگے یاد انہیں ایک بہت بولڈ سٹیپ لینا ہوگا کہ وہ موف کریں کیونکہ ایک ادارے میں رہتے ہوئے باز وقت بہت سا انکریمنٹ بہت مشکل ہوتا ہے یا بلکہ معمولی سا انکریمنٹ دیتے ہوئے بھی ادارے میں جو آپ کے امیڈیٹ بہت سوتے ہیں ان پر ایک غشی تاری ہو جاتی ہے لیکن یا تو آپ اپنا ادارہ بدلیں دوسری چیز یہ کہ آپ اپنی صلاحیت کو اس حد تک بڑھائیے کہ آپ اس کمی کو دوسرے طریقوں سے پورا کر سکیں یعنی کہ آپ کی اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ کچھ ایڈیشنل کام کر کے پیسے پورے کر لیں آپ کسی اور شعبے میں انویسٹ کرنا شروع کر دیں انویسٹمنٹ سے مراد پیسے والی انویسٹمنٹ نہیں ہے مطلب آپ ایکیڈیمیکلی کہیں اور انویسٹ کریں انٹلیکچولی کہیں اور انویسٹ کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ آلٹرنیٹ سورس ڈیویلپ ہوتا رہے اور اس کے بعد ایک اور چیز اگر آپ اس میں سے کچھ نہیں کر سکتے تو پلیز پلیز نیگیٹیو مات دھو اپنے ذہن کو غلط میسج مت دیں خود کو بے بس مت محسوس کریں دل میں نفرت یا غصے کو مت پالیں خود کو بالکل پیس فل رکھیں ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور چونکہ ابھی آپ کو کام کی ضرورت ہے تو بہت ڈکنیفائیڈ طریقے سے اپنی ان سروسز کو جاری رکھیں اللہ سے اپنے لئے زیادہ مانگیں خود کو بلکل ٹھنڈے دماغ کے ساتھ لے کے آگے چلیں اس لیے کہ جابز کی شورٹ ایج ہے اور جتنا آپ کسی چیز پر کڑیں گے آپ خود کو تکلیف پہنچائیں گے آپ کی اپنی دروتازگی آپ کی اپنی صلاحیتیں متاثر ہوں گی کورپوریٹ ورڈ کے اس سرمایہ دارانہ نظام کو رن کرنے والے مگر مچھوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور پھر ہم مسلمان ہیں ایک آخری چیز جو ہمارے لئے دعا بھی ہے اور ہمارے لئے دبا بھی وہ یہ کہ اللہ سے اپنے مال میں برکت کی دعا کیجئے یقین مانیے برکت اتنی بڑی چیز ہے اتنی بڑی چیز ہے کہ بعض اوقات جو کام دوسرا لاکھوں میں کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا وہی کام ہزاروں میں کر دیتے ہیں پھر برکت یہ ہوتی کہ بعض کتاب کے پاس وسائل کام ہوتے ہیں مگر صحت ہوتی ہیں خوشیاں ہوتی ہیں اولاد کی نعمت ہوتی ہیں اولاد کی کامیابی ہوتی ہیں آپ کے ملک میں امن ہوتا ہے آپ کے اچھے ہمسائے ہوتے ہیں آپ کے پاس پیارے پیارے دوست ہوتے ہیں آپ کے ورک پلیس پہ بڑے کوپریٹیف قسم کے آپ کے کلیگز ہوتے ہیں آپ کے سٹوڈنٹس کی نظر میں آپ کی بڑی عزت ہوتی ہے آپ کے اگر کسی اور اطارے میں آپ جوب کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کے ماتحہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ آپ سے بڑے راضی ہوتے ہیں آپ کو اللہ پاک ایک بڑی اچھی صحت من زندگی عطا کرتا ہے تو پھر اپنے آپ کو راضی کیجئے کیونکہ برکت اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے تو سارے غصے کو اس موسم میں جو ہے اپنے سے دور رکھیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ بات نہ کیجئے آپ ضرور اپنا پوائنٹ آف یو کنوے کیجئے آپ ضرور اپنا کنسرن بتائیں آپ جو کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کو ضرور ڈسکس کیجئے اگر کسی چیز پر آپ کو لگتا ہے کہ سخت اعتراض ہے تو پلیز اسے ریجسٹر کروائیں یہ بھی نہیں کہ ہم موں میں گھنگیاں ڈال کر بیٹھ جائیں مگر لائف میں رکنا نہیں چاہیے آگے پڑھنا بہت ضروری ہے غصہ زیادہ دیر نہیں بس جیسے ہی آئے اسے زور سے ایک دھکا دیں اور بھگا دیں